جی اسلام علیکم میٹم فرزانہ سید نے جو ہے سوال کیا ہے کہ میررز کی ایجسٹمنٹ بتا دیں تو سب سے پہلے تو ہم نے سنٹر میرر ایجسٹ کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ موسٹلی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے دو ہاتھ سے سیٹ کرتے ہیں یعنی خود آگے موومنٹ موو ہو کے دونوں ہاتھوں سے میرر کو ایجسٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے جب وہ اپنے ڈرائیونگ پوشچر پہ آتے ہیں تو ایجسٹمنٹ غلط ہو جاتی ہے تو جس پوشچر میں آپ نے گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے اسی پوشچر میں بیٹھے رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے اس طریقے سے سنٹر میرر ایجسٹ کریں کہ پیچھے والا جو گلاس ہوتا ہے گاڑی کا بیک سیٹ کے ساتھ جو گلاس ہوتا ہے وہ پورا کبر ہو جائے تاکہ آپ کو پیچھے گاڑی نظر آئے اور اس کے ساتھ ہی جو کیا کہتے ہیں سائیڈ میرر ہے اس کا ٹین پرسنٹ ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں نا کہ یہ یہ ٹین پرسنٹ یعنی گاڑی اتنی اس سے تھوڑا زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے آپ کو باہر کا ویو نظر آئے تاکہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ سائیڈ روڈ آپ کا کبر ہو پھر اس کے ساتھ ہی شولڈر بغیرہ دیکھنا ہوتا ہے لیکن اسی طرح جو دوسرا سائیڈ میرر ہے وہ بھی اسی طرح اٹجسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے رائٹ شیڈ پر جو روڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کبر ہو سو سنٹر گلاس اور سائیڈ گلاس دونوں اٹجسٹ کرنے کے بعد ہی آپ نے گاڑی کو موف کرنا ہے آپ کا جتنی ویو کلیئر ہوگا اتنی آپ کو دوسری طرف سے یعنی پیچھے کی طرف سے آنے والی گاڑیوں کی ججمنٹ ہو سکے گی یہ دیکھیں یہ اس طرح ویو بنتا ہے یعنی سائیڈ گلاس کا یہ ویو بن رہا ہے یعنی یہ والا پسنی آپ کو ایرو میں نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سائیڈ گلاس کا یعنی لیفٹ گلاس کا ہے اور اسی طرح یہ رائٹ گلاس کا بنے گا یعنی یہاں سے لے کر اس طرح سیدھا اور یہاں تک یہ سائیڈ گلاس کا میرا رہا ہے کا ویو ہے اور سنٹر گلاس کا دیکھ لیں یہ سنٹر گلاس کا ادھر سے یعنی یوں جا رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ سنٹر گلاس کا ویو ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کا ویو ہو پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے آپ کا بلینڈ سپور یعنی سنٹر گلاس اور سائیڈ گلاس دیکھنے کے بعد اگر آپ اپنے شولڈر نہیں دیکھا تو ایسی صورت میں اگزامینر آپ کو فیل کر رہا ہے تو یہ اس کی ایجسمنٹ ہے اس طرح آپ نے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے یدیک